ویلکم ٹو مائی شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت آیا اوپر والے کے رحم کرم سور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان آج کا کمنٹ کالو بھائی بھائی نے کہا کہ عمران بھائی رات میں کبوتر کیوں بھاگ جاتے ہیں تو دیکھو کبوتر کا رات میں بھاگنا دوستو کبوتر تب بھاگتا ہے رات میں اگر آپ کی چھت پہ دیکھو کس طرح لگا لو جیسے کی آپ کسی ایک اوچھی بیلڈنگ پہ چڑھ جائے جب سورج چھپنے کا ٹائم ہو جاتا ہے سورج چھپ گیا مگر روشنی پھر بھی دیکھو گیا آپ کی دن ہے چانہ نجر آتا ہے دور دور تک کبوتر ارتاوہ نجر آتا ہے مگر سورج چھپ گیا ہے تو اگر آپ اوچھی بیلڈنگ چھٹے مالے ساتھوے مالے پہ سے چڑھ کے دیکھو آپ نیچے کو تو آپ کو دوسرے چھتے اوپر دور دور تک اندھیرہ نجر آئے گا چھتے ساپ نجر نہیں آئے گی کبوتر تو پھر بھی یار بہت سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو فٹ چار سو فٹ اوپر اوڑ رہا ہے تو اس کو نیچے کیا نجر آئے گا اندھیرہ کچھ نجر نہیں آتا اس کو کہ میں کہاں اوڑ رہا ہوں میرا گھر کھا ہے تو وہ پھر جو نہیں پہچان کر پاта گول اڑتا 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 اوڑتا اڑتا اوڑتا اوڑتا آپ کا گھری نہیں آپ کا محلہ ایریہ ہی نہیں شہر بھی نہیں دوسرے شہر میں بھی نکل جاتا ہے کچھ لیمیٹ نی پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر بیس کلومیٹر پتا نہ کتنا نکل جائے پوری رات اگر وہ اوڑان کا اچھا ہے اچھا ہے اگر کبوتر نیچے آگیا ہے، ٹاور جتنا آگیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے تو وہ اگر آپ کی چھت پہ لائٹ لگی ہوئی ہے چھت پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، چھت کی اگر وہ پہچان کر رہا ہے تو کتنا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو جائے اگر وہ آپ کی چھت سے پچاس پوٹ یا سو فوٹ پہ اٹھ رہا ہے، ٹاور جتنا اچھا اٹھ رہا ہے تو وہ نبی پرسنٹ کوشش کر گا کہ آپ کی چھت پہ آکے بیٹھے گا وہ ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے اپنی چھت پہ لائٹیں اس طرح لگا رکھی ہیں کہ چھت پہ ایک کلر رنگ کوئی پہچان لگا رکھا ہے کتنا جال کسی نے نھیلا کیا ہوا ہے، کسی نے پیلا جال کیا ہوا ہے یا چھت پہ کوئی رنگ پینٹ کر کے نشان بنایا ہوا ہے اور لائٹے لگا رکھی ہیں تو کبوتر اگر آپ ڈیلی اڑا رہے ہیں، روج اڑا رہے ہیں تو وہ چھت کی پہچان کر لیتا ہے پھر تو اگر وہ گہرائی میں بھی چلا جائے، آسمان میں کتنا بھی اوپر چلا جائے پھر اس کو پہچان رہتا ہے کہ وہ چھت پہ نھیلا رنگ، وہ چھت پہ پیلا رنگ یا وہ چھت پر وہ ڈیزائن جو پینٹ کر کے بنایا گیا ہے یا وہ چھت پر جو چار لیٹے لگ رہی ہیں ایک ساتھ یا پانچ لیٹے لگ رہی ہیں وہ میری چھت ہے وہ پوری رات اڑے گا، کتنی بھی گہری رات کرنا وہ چھت پہ آئے گا تو یہ عادت پڑھوانی پڑتی ہے کبوتر کو ایک طرح کی آپ نے سنا ہوگا کہ نائٹ، رات کی کبوتر بازی وہ کیا ہوتی ہے، وہ یہی ہے لائٹ لگی ہوتی ہے، شت کی پہچان ہوتی ہے کبوتر کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے تب جو وہ رات کی اڑان دے پاتے ہیں اچانک سے کبوتر رات میں اڑ جا اور آپ بلب لگالے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ کبوتر آ جائے اگر نسل کا پکا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ اترنی تو بہار بھی بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوتا ہے رات کو کیوں بھاگ جاتے ہیں تمہیں دوست میرے رات کو اس لیے بھاگ جاتے ہیں اوپر گھرائی سے نیچے گھر نہیں دکھا کرتے سب اندھیرہ اندھیرہ ایک سے گھر ہو جاتے ہیں دیکھنے میں نکل جائے گرتا ہے کبوتر ٹھیک ہے بھائی کو اپنی بات کے جواب مل گیا ہوگا تو یہ ویڈی کیسے لگی ضرور کمیٹ میں بتانے